موسیقی کے مرکز لے جایا گیا سرپسند کم از کم پچاس ہزار لیٹر پٹرول پر مشتمل ایک آئل ٹینکر کو بھی مرکز لے گئے سرپسندوں نے مسلح ہو کر رینجرز پولیس پر پٹرول بموں سے حملہ کیا پولیس اور رینجرز نے انہیں پیچھے دکیل دیا اور تھانے کا قبضہ واپس رہ لیا پولیس نے مسجد یا مدرسے کے حلاف کوئی منصوبہ بندی نہیں کی اور نہ ہی کوئی آپریشن کیا کاروائی اپنے دفاع اور عوامی املاق کی تحفظ کے لیے تھی آرخ والا کی مشہور سوال دیسی خربوزہ پک کر تیار مٹھاس اور خوشبو رکھنے کی وجہ سے آرخ والا کا خربوزہ اپنی منفرد پہچانٹ ہٹا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد عبران دیسی خربوزہ موسمی پھل تو ہے لیکن آرخ والا کے خربوزے کو لذت مٹھاس اور خشبو کی بنا پر پاکستان کے چھوٹے بڑے سب شہروں میں بے خط پسند کیا جاتا ہے طبی مہارین کا کہنا ہے خربوزہ پانی سے برپور ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں وٹامن اے اور بی وافر مقدار میں وجود ہوتے ہیں خاص بی سے خاص دھتی پر کاشت ہونے والی اس صغیات کو لوگ اپنے دوست احباب اور عزیزو کارپ کو توفے کے طور پر بھیجواتے ہیں آرخ والا کے خربوزے ہیں یہ بہت مشہور ہیں کیونکہ ان کی اپنی ایک لذت ہے مٹھاس ہے جب یہ پکت تیار ہو جاتے ہیں ہم ان کو خریدنے کے لئے آتے ہیں تو خاص جو ہے ان کی لذت کی وجہ سے اور مٹھاس کی وجہ سے ہم ان کو توفے کے طور پر اپنے دوستوں کو جہاں وہ بھیجواتے ہیں پشاور اور اسلامباد سے لے کر کراچی تک اس لذیر خربوزے کی مانگ ہے لوگ خربوزے کی خریداری کرتے وقت پل فروض سیار والا کے خربوزے کا نام لے کر خریدتے ہیں کشبو، لذت اور مٹھاسے برپور آرے والا کا خربوزہ مارکیٹ میں اپنی ایک منفر پہچا رکھتا ہے مزفر گڑھ میں اسسسٹنٹ پور کنٹرولر روزلہ انتظامیہ نے چوک سرور شہید میں واقعی علنور فلور مرز پر چھپا مارک زہیرہ کی گئی اٹھارہ ہزار سزائی گندم کی بوریاں برامت کر لی علنور فلور مرز کے مالک کے جانب سے اٹھارہ ہزار سزائید گندم کی بوریاں حکومتی پالیسی کے برخ زہیرہ کی گئی تھی برامت کی گئی گندم کی بوریاں کو انتظامیہ کی جانب سے میرپور باگل سرگاری کو دام پر منتقل کر دیا گیا ہے چونیا میں گورنمنٹ اسیسیٹ وومن کالیج میں شہر کاری کے حوالے سے ٹیچرز اور طالبات نے چاس سو پچاس بودے لگا کر خوبصورت دن کو منایا اس موقع پر اسازہ نے اپنے حیلات تہہار کرتے ہوئے کہا کہ درخز زمین کا خسن ہے اس لیے ہمیں اس زمینی خسن کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوگے اکارا کی تحصیل دفار پلک کے رمضان بزاروں میں چینی کی خود بود کا کیس سامنے آ گیا ڈپٹی کمیشنر آمیر اکیق نے بعد از انکوائری ریپورٹ چیف سیکٹری کو بجوا دی ریپورٹ کی کاپی باغی ٹی وی نے حاصل کر لی جس کے مطابق کسیسٹنٹ کمیشنر رانہ اورنگزیب کی زیرے نگرانی مختلف رمضان بزاروں میں مختلف حلقانوں کی مدد سے چینی کی بڑے پیمانے پر خود بود پائی گئی ڈپٹی کمیشنر آمیر اکیق کی جانب سے کیس کو انٹی کرپشن میں درج کرنے اور مکمل شفاف اور غیر جانب درانہ انکوائری کی سفارش کی گئی ہے خودیاں حاصل میں ٹھول پلازر کے قریب ٹریکٹر اور کار میں خاصہ پیش آیا خاصے کے نتیجے میں ایک شخص جانبھاک ہو گیا جبکہ چار بچے شدید زخمی ہو گئے نورپور کی رہائشی علی صلور اپنے بچوں کے ہمراہ خودیاں آ رہا تھا یہ خودیاں ٹھول پلازر کے قریب ٹریکٹر ٹرالہ سے ٹکرا گیا جیسے علی صور اور بچے شدید زخمی ہو گئے جنہیں طبعی مداد کے لیے ریسکیو عملہ نے خصوطال پہنچایا رمضان المباری کے بابرکت مہینے میں افتاری کے بعد اپٹ آباد کی شہرہ ایرشم سمیت دیگر سرکوں پر کم سن منچلے موٹر سائیکل سواروں نے ناک میں دم کا مکھا ہے موٹر سائیکل کے ساتھ پریشن ہار اور شور کبھے والے سالنسر لگا رکھی ہے جس کی وجہ سے شہری عذیت کا شکار ہوتے ہیں موٹر سائیکل جدر سے گدرتے ہیں اتوان سر پر اٹھاتے ہیں ون ویلنگ کرنے والے نوجوانوں کی وجہ سے کئی خادثات بھی رونما ہو چکے ہیں دوسری جانب ٹریکفک پولیس خموش تماشا ہی بنی ہوئی ہے پتوں کی منڈیا والا روڈ پر بیوہ کے گھر آگ لگتے آگ لگنے سے گھر کا سمان جل کر خاکستر ہو گیا منڈیا والا روڈ پر ریسکیو دیگر ٹیم مکال کرنے کے باوجود تاہیب سے پہنچی حلیتاروں نے خود اپنی مدد تاہب کے تاہب پر قابو پالیا جبکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا گھر میں موجود چھوٹے بچے محفوظ رہے تاہال آگ لگنے کی وجہ مالوک نہ ہو سکی روح کرتے ہیں شہوپورا کا جہاں ہمارے نمائندے فہیم شاکر کے مطابق ہاؤسنگ کالونی کا اکلوتا تفریحی پارک ویرانی اور تباہ علی کا مندر پیش کرنے نگا جامعہ مسجد طوبہ کے سامنے بواقع پارک انتظامیہ کی ناہلی کا مو چڑھا رہا ہے سب کی سہر کے لیے آنے والے لوگوں نے یہاں کا روح کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ سہولیات کے فقدان اور عدم صفائی کے وجہ سے یہ پارک اجڑ چکا ہے دیپالپر روڈ پر واقع پائنن فیڈ ملز میں کھتائی کے دوران شیرہ سے پرے سٹوریج ڈپو کی دیوار گر گئی خاصے کے نتیجے میں کھتائی میں کام کرنے والا سپروائزر شیرے میں ڈوب کر جام بھاک ہو گیا اطلاع ملنے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کی امبولنس فائر اینڈ ریسکیو جائے خادصہ پر پہنچ گئیں ریسکیو ٹیموں نے پیشہ ورانہ مہارت اور گرین کا استعمال کرتے ہوئے لاش کو باہر نکال لیا ریسکیو ٹیم نے ضروری کاروائی کرنے کے بعد لاش کو ڈی ایچ کو خضبطال منتقل کر دیا جام بھاک ہونے والے شخص کی شراغ میاں تاہیر والد محمد تارک عمر 35 سال جنام سے ہوئی جو کیا ذلہ فیصل آباد کا رہائشی ہے فیسکو سرکل بوانا کی مبینہ غفلت اور ناکس کار کردگی کھل کر سامنے آگئے کھٹھا موسیٰ میں بھیلی کے پرانے خستہ حال کھمبے اور لٹک دی بے ہنگم تانے خطرے سے کم نہیں ہیں اور کسی بڑے خادصے کا سبب بن سکتی ہیں جس کی وجہ سے اہل علاقہ شدید پریشانی کا شکار ہے اسلام علیکم جی ہر جے ہے جی کہ ویک سکتے ہو توسی آہ پی جی تارہ جڑی ہیں تو لٹکے کھڑی ہیں جی وڈی لینڈ جی تو ساڑھے گھرہ تو تولہ گھرہی ہے جی وہ ساڑھے بچے تو خطرہ ہے اس سے سیکوٹے سے چھتے سے نہیں چاہ سکتے براہ میں اربانی کر کے ساڑھا کو یہ بندوں بات کیتا جائے ساڑھا آپنے زندگی دا خطرہ ہے جناب ہے تو یہ تھی آج کی علاقہ ہی خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے باغی ٹی وی ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اللہ نے کے باہم